بریف بائی جوزیف مکورمیک کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنی بات کو کسی دوسرے ویکتی کو اچھے سے نہیں سمجھا بائے ہوں؟ کیا آپ کی بات سن کر لوگ بور ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی آپ کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا ہے؟ آج کے وقت میں ہمارے آس پاس اتنی جانکاری ہے کہ ہم ہر کسی پر دھیان نہیں دے سکتے اسی لیے اگر آپ کچھ بولنا شروع کریں اور کوئی آپ کے اوپر دھیان نہ دے تو اس میں کوئی حیرانی بالی بات نہیں ہے ایک سپیچ دینی ہوں یا پھر اپنی گراہکوں کا دھیان کھیچنے کے لیے ایک ایڈ کرنا ہو تو کس طرح سے آپ ان کا دھیان کھیچ سکتے ہیں؟ اس طرح سے آپ انہیں بور ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ یہ کتاب ہمیں اسی سوال کا جواب دیتی ہے یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے وقت میں اپنی بات کو کم شبدوں میں کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور کس طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں؟ اسے پڑھ کر آپ سیکھیں گے؟ آج کے وقت میں کم شبدوں میں اپنی بات کو کہنا کیوں ضروری ہے کس طریقے کی مدد سے آپ مشکل کونسپٹ کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے لوگوں سے اچھے سے بات کرنے کیلئے آپ کو کن طریقوں کا استعمال کرنا چاہیے پہلا سبق آج کے وقت میں لوگوں کا دھیان پانے کیلئے اپنی بات کو کم شبدوں میں کہیے آج کے وقت میں ہمارے پاس اتنی ساری جانکاری ہے کہ ہم ان میں سے زیادہ تر چیزوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں ہم اتنی ساری جانکاری اپنے دماغ میں نہیں رکھ سکتے اس کے ساتھ ہی ہم ایک چیز پر لمبے سمیں تک دھیان نہیں لگا کر رکھ سکتے ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اب ہمارا دھیان صرف آٹھ سیکنڈ میں بھٹک جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو آٹھ سیکنڈ کے اندر کہنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس کے اندر لوگوں کو کچھ ایسا نہیں بتائیں گے جو ان کی کام کا ہو تو وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ایٹلیسین نام کی ایک سوفٹ ویر کمپنی کے حساب سے آج ایک وقتی کو ایک ہفتے میں تین سو چاری ملاتے ہیں اس کے علاوہ کیئر کاؤ فیلڈ اور بائرز کی ریپورٹ کی معنی تو ایک وقتی ایک دن میں ایک سو پچاس بار اپنا فون استعمال کرتا ہے اس کا مطلب ہر آٹھ منٹ میں اپنے فون کی وجہ سے ہمارا دھیان بھٹک رہا ہے اسی لیے آج کے وقت میں لوگوں تک اپنی بات کو کم شبدوں میں پہنچانا بہت ضروری ہے لوگ آج کے وقت میں اپنا دھیر اچھک ہو رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر کام تیز ہو ان کی فوکس کرنے کی شمطہ کم ہو رہی ہے اسی لیے ان کا دھیان پانے کے لیے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے وہ آپ کو سننے کے لیے راضی ہو جائے اس کے لیے آپ کو ایک ایسی ہیڈلائن استعمال کرنی ہوگی جس سے لوگوں کی اتصفتہ بڑھے اور وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہیں لیکن لوگوں کا دھیان پانا اتنا ضروری کیوں ہے بزنس میں اگر آپ اپنی انویسٹرز کا دھیان کھیچ کر انہیں کم شبدوں میں یہ نہیں سمجھا سکتے کہ انہیں آپ کے کمپنی میں کیوں انویسٹ کرنا چاہیے تو وہ آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا چاہیں گے اگر آپ گراہکوں کا دھیان نہیں کھیچ سکتے تو آپ انہیں اپنے پروجیکٹ نہیں بیچ پائیں گے کامیاب لوگوں کو یہ بلکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کا سمجھ پر بات کرے اسی لیے جب ان سے بات کرنے کے لیے بھی آپ وہ کم سمجھ میں کام کی بات کرنا آنا چاہیے اسی لیے یہ کلا سیکھنے کی ضرورت ہر کسی کو ہے دوسرا سبق جب ہم کسی ٹاپک کے بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بہت بولتے ہیں ہم سبی کو بولنا اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ ہم کب زیادہ بول رہے ہیں اگر آپ ایک ایکسپرٹ ہیں اور آپ ایک ٹاپک کے بارے میں کچھ زیادہ جانتے ہیں تو آپ ہر ایک سوال کا جواب اتنی گہرائی سے دینے کی کوشش کریں گی کہ سامنے والا ہو جائے گا تو آپ کے ایکسپرٹ ہونے کا فائدہ کیا اگر آپ سامنے والے کو صاف صاف جواب نہ دے سکیں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جب ہم بہت اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایک دوست آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کو بتا ہی نہیں لگتا کہ سامنے کب بیٹھ گیا وہ اسی لئے کیونکہ اس سامنے آپ اپنے دماغ کے ساری باتیں کرنے میں لگتے ہیں ایک کے بعد ایک چیز آپ کو یاد آتی رہتی ہے اپنے بہت سے بات کرتے وقت تو بہت سے لوگ نروس ہوتے ہیں اسی لئے وہ ان سے اپنے دماغ میں آنے والی ہر بات نہیں بولتے یہاں پر بولنے سے پہلے وہ سوچتے ہیں اور صحیح شبدوں کا استعمال کر کے بولتے ہیں اچھا محسوس کرتے وقت ہم زیادہ تو بولتے ہیں لیکن جب ہم کنفیوز ہوتے ہیں تب بھی ہم زیادہ بولتے ہیں بہت بار ایسا ہوتا ہے جب ہم بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہوئے سوچنے لگتے ہیں جب کلاس میں ایک بچے سے اچانک سے کانسپٹ کو سمجھانے کیلئے کہا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب لمبا دیتا ہے اور صاف صاف اپنی بات کو نہیں کہہ پاتا ایسا اسی لئے کیونکہ اس سے وہ سوال اچانک سے پوچھا گیا تھا اور ابھی اس نے اس کا جواب اچھے سے نہیں سوچا ہے اسی وجہ سے وہ بولتے ہوئے سوچ رہا ہے اور اپنی بات کو صاف صاف نہیں کہہ پا رہا اسی لئے اگر آپ کسی بات کو سمجھانے سے پہلے اسے اچھے سے سوچ لیں گے تو آپ اسے کم شبدوں میں کہہ پائیں گے لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے اگر ایک رہا کو یہ جاننا ہو کہ اس کا آرڈر آنے میں اتنا سمجھ کیوں لے رہا ہے تو آپ اسے اپنی کمپنی کا پورا پروسس سمجھانے لگیں گے تو وہ اوب جائے گا اس طرح کے حالات میں یا تو پروسس کو آسان بنایے یا پھر جواب کو الگ بنایے تیسرا سبق پانچ سٹیپس کی مدد سے آپ ایک مشکل کونسپٹ کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں تو کس طرح سے آپ ایک مشکل کونسپٹ کو آسان بنا سکتے ہیں اس کے لیے آپ بریف مائنڈ میپ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے پانچ سٹے ہوتے ہیں اور ہر حصے پر دھیان دے کر آپ اپنی بات کو لوگوں تک ساف ساف پہنچا سکتے ہیں اس کا مطلب بیکگراؤنڈ سے ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہیں اسے بولنے کے بیچھے کی کہانی کیا ہے یہ بتائیے کہ وہ بات کہاں سے نکل کر آ رہی ہے اگزامپل کے لیے اگر آپ ایک میٹنگ میں ایک پروجیکٹ کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں تو آپ بیکگراؤنڈ میں کچھ اس طرح سے دے سکتے ہیں اس پروجیکٹ کو ہم نے دو ہفتے پہلے شروع کیا تھا اور ہمیں اس سے دو لاکھ کمانے کی امید تھی اس کا مطلب ہے ریزن اس پوائنٹ پر آنے کے بعد آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو بھی بتا رہے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اگر آپ ایک میٹنگ میں ہیں تو بیکگراؤنڈ کی جانکاری دیکھنے کے بعد انہیں یہ بتائیے کہ آپ نے وہ میٹنگ کیوں رکھی ہے اور لوگوں کا وہاں پر ہونا اور آپ کی بات پر دھیان دینا کیوں ضروری ہے اس کا مطلب ہے انفومیشن اب آپ لوگوں کو وہ بات بتائیے جو آپ بتانا چاہتے ہیں میٹنگ میں آپ لوگوں سے بتا سکتے ہیں کہ جو پروجیکٹ آپ نے دو ہفتے پہلے شروع کیا تھا وہ کامیاب ہوا یا نہیں اور اگر کامیاب نہیں ہوا ہے تو اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب اینڈنگ سے ہے یہاں پر آپ اپنی بات ختم کرتے ہیں اور آپ نے جو ابھی ابھی کہاں اسے دہراتے ہیں تاکہ سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ شروعات سے ان تک انہوں نے کیا بات کی تھی اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سننے والے لوگ آپ سے کچھ سوال پوچھیں گے اگر آپ کی بات کا کچھ حصہ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ آپ سے یہاں پوچھ سکتا ہے آپ کو اس کے لئے تیار ہے نہ ہوگا تو اس طرح سے آپ اس مشکل بات کو پانچ بھاگوں میں بات کر آسان شبتوں میں کہہ سکتے ہیں چوتھا سبا چطرے کا استعمال کر کے آپ لوگوں کو ایک بات اچھے سے سمجھا سکتے ہیں پہلے کے وقت میں انٹرنیٹ پر صرف ٹیکسٹ ہوا کرتا تھا لیکن آج اس کی جگہ ویڈیو ایمیج گرافکس نے لے لی ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے ویڈیو کے فیلڈ میں آنے والے سمیں میں بہت گروت ہے لوگوں کے پاس آج کچھ پڑھنے کا سمیں نہیں ہے ایسے میں چتر اور گرافکس کی مدد سے انہیں ایک بہت بہت آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے علاوہ اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں ہم جو دیکھتے ہیں اس کا 80% بھاگ ہمیں یاد رہتا ہے اور جو پڑھتے ہیں اس کا 30% اور جو سنتے ہیں اس کا 10% بھاگ یاد رہتا ہے اس کے علاوہ دنیا کے 65% آبادی دیکھ کر زیادہ اچھے سے سیکھتی ہے اس کا مطلب آپ کو لوگوں سے اپنی بات صاف صاف کہنے کے لیے ایمیج اور ویڈیو کا استعمال کرنا ہی ہوگا اپنی بات کو زیادہ اچھے سے کہنے کے لیے آپ ان چھے چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں انفوگرافک ویڈیو چارٹ ویڈیو گراف چارٹ الیسٹریشن اور اینیمیشن ان کا اثر ہمارے دماغ پر شبدوں سے زیادہ ہوتا ہے USA Today کے فاؤنڈر ال نیوہورت نے ایک نئے طریقے کا نیوز پیپر نکالا انہوں نے چھوٹی کہانیوں کی مدد سے اور بہت سارے چتروں کی مدد سے اپنے نیوز پیپر کو پڑھنے میں بہت آسان بنا دیا اس وجہ سے جن لوگوں کے پاس پیپر پڑھنے کا کچھ زیادہ سمیں نہیں تھا وہ اسے پڑھنے لگیا اور انہیں اس میں مزہ آنے لگا پانچوہ سبق اچھی کہانی کی مدد سے آپ لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے جڑ سکتے ہیں کہانیاں ہر کسی کو پسند ہے اور جب آپ ان کی مدد سے لوگوں کو کوئی کانسپٹ سمجھاتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ بہتر طریقے سے جڑ سکتے ہیں ساتھی کہانیوں کی مدد سے سمجھائی گئی بات لوگوں کو لمبے سمجھے تک یاد بھی رہتی ہے کہانیاں بنانے کے لیے آپ کو ایک مین پوائنٹ کھوشنا ہوگا جس کے آس پاس آپ اپنی کہانی بنا سکتے ہیں آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ اس کہانی کی مدد سے لوگوں کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں جب سٹیف جوبز آئی فون کو لانچ کر رہے تھے تو انہوں نے پریزنٹیشن کو بہت مزیدار طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا ان کا مین پوائنٹ تھا آئی فون کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے لاکر رکھنا اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ جو دوسری سمارٹ فون ہیں وہ اتنے سمارٹ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہر ایک ایپ کو استعمال کرنے کے لیے ایک الگ انٹر فیس چاہیے لیکن ان سمارٹ فون میں پلاسٹک کے کیپورٹ لگے ہیں جو کہ ہر ایپ کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مارکٹ کے سارے سمارٹ فون کی کمیاں پتا کی تو انہوں نے آئی فون کی خوبیوں کے بارے میں بات کی انہوں نے کہا کہ کس طرح سے ٹچ سکرین کے ہونے سے اس استعمال کرنا آسان ہوگا انہوں نے بتایا کہ کیسے آئی فون میں ایک ساتھ کئی کام ہو سکتے ہیں جیسے کہانے سننا فون لگانا اور انٹرنیٹ کے استعمال کرنا لیکن کہانیاں سناتے وقت بہت سے لوگ جو عالتیاں کرتے ہیں وہ ہے بزنس کی کہانیوں کو پریوں کی کہانی کی طرح بتانا اپنی کہانی کو پرانی کہانیوں کی طرح یہ آپ اندھو اشواس کے حساب سے مت بتائیے اس سے لوگ آپ کے برینڈ کے ساتھ نہیں جڑکاتے کیونکہ وہ کہانی پہلے سے ہی دماغ میں بہت سے چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جب لوگوں کو وہ کہانی یاد آتی ہے تو اس کے ساتھ بہت سے چیزیں یاد آتی ہیں جس سے آپ کی بات اس میں کہیں دف کر رہ جاتی ہے اس کے لیے اپنے کہانی کو الگ بنائیے اور اسے صاف صاف شبتوں میں کہیے چھٹا سبق اپنی بات کو صاف صاف گئے پانے کے لیے سامنے والے کی بات کو اچھے سے سنیے اکثر سننے میں یہ لگ سکتا ہے کہ اپنی بات کو کم شبتوں میں کہنے سے ہم اچھے سے بات چیت نہیں کر پائیں گے یا پھر اپنی بات کو اچھے سے نہیں سمجھا پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ اس ٹاپک پر بات کریں جو سامنے والے کیلئے ضروری ہے اگر آپ اسے اچھے سے سنیں تو آپ اچھے سے بات کر پائیں گے ساتھی بہتر سوال پوچھنے سے آپ اس کی بات کو اور اچھے سے سمجھ کر اس کا جواب اچھے سے دے سکتے ہیں اس کے لیے آپ وہ T.A.L.C. مطلب کا استعمال کرنا ہوگا T.T کا مطلب ہے Talk یعنی کی بات کرنا اس میں آپ سامنے والے کو بولنے دیجئے اور اس کی بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اسے سوال بھی پوچھئے A.L. اس کا مطلب ہے Active Listening مطلب اچھے سے سننا سامنے والے کی بات کو سنتے وقت کوئی دوسرا کام مت کیجئے یہ دیکھئے کہ وہ بولتے وقت کس طرح کی شبد کس نام کون سی date اور کون سی topic کے بارے میں بات کر رہا ہے اس سے آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ وہ کس طرح سے سوچتا ہے C سی کا مطلب ہوتا ہے Converse یہاں پر آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ topic کو بدلئیے جس topic پر آپ کا پارٹنر بات کر رہا ہے اسے سمبندتی کمنٹ کیجئے جب وہ بولنا بند کر دے تو اپنی بات کو صاف شبدوں میں کہیے بات کرنے کا مطلب یہ سمجھنا کہ سامنے والا کس طرح کی سمجھے سے پریشان ہے یا وہ کس کا حل کھوج رہا ہے اسے جاننے کے لیے آپ اسے اچھے سے سنیے جب سامنے والا بولنا بند کر دے تو آپ بولنا شروع کیجئے ساتھوہ سبق اپنی بات کو کم شبدوں میں کہہ کر آپ سامنے والی کی سمجھ کی عزت کرتے ہیں آج کے وقت میں ایک CEO اپنے کام کا ساٹھ پرتیشت حصہ میٹنگ میں بتاتا ہے ایسے میں اگر آپ اپنی بات کو کم سمجھ میں اور کم شبدوں میں کہیں گے تو آپ ان کے سمجھ کو بچائیں گے جس سے ان کا فائدہ ہوگا آسان شبدوں میں جب آپ اپنی بات کو کم شبدوں میں کہتے ہیں تو آپ سامنے والی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں سامنے والی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں میٹنگ کو جھوٹا رکھنے کا اور اپنی بات کو کم شبدوں میں کہنے کا ایک اچھا طریقہ ہے ٹائمر کا استعمال کرنا گوگل اپنی کانفرنس روم کی دیوار پر ایک ٹائمر لگا دیتا ہے جو کہ یہ دکھاتا ہے کہ میٹنگ کے ختم ہونے میں کتنا سامنے رہ گیا ہے اس طرح سے وہاں بیٹنے والے لوگ سامنے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہیں کتنا بولنا چاہیے اگر آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینا ہے تو سب سے ضروری بات کو سب سے پہلے کہیے اسے انتھ کے لیے بچا کر مت رکھیں جن سوالوں کے جواب لوگوں کو چاہیے انہیں سب سے پہلے دے دیجئے کیونکہ اس سے آپ ان کا دھیان اپنی طرف کھیچ سکتے ہیں ساتھی سوشل میڈیا پر صرف ٹیکسٹ کا استعمال مت کیجئے بلکہ کچھ گرافکس کا استعمال بھی کیجئے کیونکہ گرافکس کی مدد سے آپ لوگوں کا دھیان پانچ گناہ زیادہ اچھے سے کھیچ سکتے ہیں ساتھی بولتے وقت سب مت بولیے جو آپ کے دماغ میں آرہا ہے اپنی بات کو سب سے پہلے کم شبدوں میں اور اچھے سے اپنے دماغ میں تیار کر لیجئے اس طرح سے آپ اسے اچھے سے سمجھا پائیں گے اگر آپ کچھ بری خبر دے رہے ہیں تو اسے کم شبدوں میں کہیے کیونکہ اسے سننے والے کو کم درد ہوتا ہے ساتھی بولتے وقت تو وہ سب مت بولیے جو آپ کے دماغ میں آرہا ہے اپنی بات کو سب سے پہلے کم شبدوں میں اچھے سے اپنے دماغ میں پہلے تیار کیجئے اس طرح سے آپ اسے اچھے سے سمجھا پائیں گے اگر آپ کچھ بری خبر دے رہے ہیں تو اسے کم شبدوں میں کہیے کیونکہ اسے سننے والے کو کم درد ہوتا ہے اپنی بات کو گھما پھرا کر کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے بات کر رہے ہیں تو ونمرتہ سے بات کیجئے اور ان کے سمیں کی عزت کیجئے کل ملا کر آج کے وقت میں ہمارے آس پاس اتنی ساری جانکاری ہے کہ ہم ان میں سے بہت سے چیزوں کو اندیکھا کر دیتے ہیں اس لئے اپنی بات کو کم شبدوں میں کہنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کی فوکس کرنے کی شمطہ کم ہوتی جا رہی ہے ان کا دھیان کیجنا اور انہیں کم سمیں میں ان کے فائدے کی بات بتانا ہی ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے آپ ان تک اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں ایسا کرنے کے لئے آپ گریافکس یا اینیمیشن کا استعمال کر سکتے ہیں کیا کریں جب آپ کی بوس آپ سے پوچھیں کیسا چل رہا ہے تو اس کا جواب کچھ الگ طریقے سے دیجئے یہ سوال ہم لگ بھگ ہر رو سنتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب کس طرح سے دینا ہے یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے